گناہ کے کمبراج تحصیل میں مانسک روپ سے وکشپت ستائیس لوگوں کو بندھک بنا کر ان سے کام کرائے جانے کا معاملہ سامنے آیا ایک انجیو کی مدد سے ان سبھی ستائیس آسہائی لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا رشاسن کی مدد سے ان کی آشترم میں پناہ وارسط کیا گیا ہے انہیں وہاں دوبارہ سے پہنچائے گیا ہے ذرا اس ریپورٹ پر نظر ڈالیے آگوں میں نراشہ اور چہرے پرمایوسی یہ وہ لوگ ہیں جو مانسک روپ سے وکشپت ہیں انہیں برے بھلی کا گیاں نہیں دو وقت کی روٹی کے لیے ان سے کچھ بھی کرا لو یہی وجہ ہے کہ گناہ کے کمبراج تحصیل رتو دھنام اور مانک چوک علاقے میں ایسے وکشپت لوگوں کو بندھک بنا کر ان سے کام لیا جاتا ہے پدلے میں انہیں پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کھانے کو دے دیا جاتا ہے ایسے اسہائی لوگوں کے بارے میں ایک انجیو کو پتا چلا تو انہیں یہاں سے نکالنے کے لیے سنسطھانے محیم چلائی اور کافی کوششوں کے بعد ان کی محنت رنگ لائی رتو دھنا اور مانک چوک سے ستائیس وکشت لوگوں کو ریسکیو کیا گیا یہ پیٹ بھرنے میں آیا ہے اور اس میں چونکہ ہمارے لیور اوپیسر اور پولیس کے سانت پتا دھان میں کاروائی ہمارے مانک چوک علاقے میں رتو دھنا اس میں دونوں میں ملا کے کل کاریو ستائیس ایسے ویکتنوں کو وہاں سے پیشتو کیا ہے جو کافی ارسے سے کام کر رہے ہیں یہ ستائیس وکشت لوگ بہت برے حال میں زندگی جینے کو مجبور تھے شاسن پرشاسن تک جب بات پہنچی تو کلیکٹر نے انہیں ترنت وہاں سے نکال کر آشرم میں پنرواسط کرنے کا آدیش ادھکاریوں کو دیا کچھ کھانا وگر انہوں نے چلایا ہوگا ہے جبانے وہ گھر آ رہا ہے اور سر انہیں گے گھر پہ وہ رہنے لگے چھوٹے موٹے گھر کے بھی کام کر گیا چکتے تھے اور اس کے بطلے میں وہ وہی رہتے ہیں رہنے لگے تھے تو ان لوگ کو پتا لگا کہ ان کی بانسی استثیتی کھی اپنے تو انہیں کلیکٹر موزے کے نکدشتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکال آجائے اور اپنا گھر آشرم ہے شپوری میں ایسے اسہائی لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرنے والے انجیو کے مطابق سیکڑوں مانسک روپ سے وکشت لوگ ہیں جو دو وقت کی روٹی کے لیے نرک جیسے زندگی جینے کو مجبور ہیں ایسے لوگوں کو بہتر زندگی دینے کے لیے اس سنستھا کے لوگ دو سالوں سے کام کر رہے ہیں چانچوڑا اور کمراک چھتر ہے وہاں پر تکریبن پانچ سالوں سے کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے مرد تکریبن دو سال سے کام کر رہے ہیں اس پر جیلا کلیکٹر کو تین کلیکٹر بدل چکے ہو بار بار ہم نے سکھات کرنے کے بعد میں بردوان کلیکٹر ہیں انہیں ایک کمیٹی بنا کے اسکر اور ان کے ندیشن ان لوگ پوچے رہے ہیں جن لوگوں نے ان آسہائے لوگوں کو گلام بنا رکھا تھا ان میں شاید انسانیت نہیں رہی ہوگی نہیں تو بھلا انہیں رہا کرانے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی فیلحال یہ لوگ نرک کی زندگی سے باہر نکل آئے ہیں امید ہے کہ اب ان کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی نیوز سٹیٹ کے لیے گناہ سے راجیندر کے ریپورٹ موسیقی